اس سے مطالق ایک سوال آیا ہے بڑا انٹریسٹنگ سوشل میڈیا پہ کہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو ساری زندگی ریاضت اور مجاہدوں میں گزارت دیتے ہیں تو کویا وہ تو لائف کو انجوائی نہیں کر پائے تو ان کے بارے میں پھر کیا حکم ہوگا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی آپ نے اوم سوال کیا اصل میں بیسک جو لائف ہے انجائے کا اس سے تو کسی حال میں نہیں چھڑا جاتا انسان کا کھانا ہے پینا ہے سونا ہے جاگنا ہے پہننا اوڑنا ہے اس کو تو کسی وقت بھی مشایخ سلسل بھی چھڑواتے لیکن آپ لگجریز کی بات کر رہے ہیں کہ بہت سی لگجریز جو انسان حاصل نہیں کرتا یا یہ آدمی جینا مزید آگے اگلے پوائنٹ پہ جا کے انٹرٹینمنٹ نہیں لے رہا وہ ایک الگ بات ہے منہ بیسک جتنی انجائیمنٹ لائف کی ہوتی ہے وہ تو ہر ایک کو ملتی ملتی ہے اب کھانے میں انجائیمنٹ ہے اب کھا رہا ہے انسان پینے میں پی رہا ہے اب سونے میں سو رہا ہے پہنے میں پہن رہا ہے اور دوست خوش گھپیاں کر رہا ہے تو وہ سب چیزیں ہیں تو اپنے وقت میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں باقی یہ کہ وہ شخص جو ہے ساری زندگی بجائے سے کرتے کرتے چلا گیا تو یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کو بیسک سے بھی چھڑا دیا ہو اس کو بھکا تو نہیں مارا جاتا اس کو کھانا تو دیا جاتا ہے اس کو پینا دیا جاتا ہے پہننا اورنا دیا جاتا ہے وہ ساری بیسک جتنی لائف کی ہے وہ ساری کی سارے انرجیز لیتا رہتا ہے رکارمنٹ اس کی پوری ہوتی رہتی ہیں باقی وہ اپنا مجاہدہ کرتا رہتا ہے تاکہ میں منزل آگے سے آگے بڑھاؤں باقی وہ الگ بات ہے یہ بعض لوگوں کی ایک جزوی غلبہ حال ہوتا ہے کہ بہت سے اولیاء کاملین ایسے ہیں جو ساری زندگی مجاہدہ کرتے چلے گئے اور ان کو اسی میں لطف آ رہا تھا کیونکہ ان کے انوارات جو ہے یہ لطاف سیتہ اتنا روشن ہو گئے کہ ان روشنیوں کے اندر ہی وہ ہمیشہ غوتے کھاتے رہتے تھے ان کو پروائی نہیں ہوتی تھی دائیں بھائیں کی بس وہی بات ہے جو پیرس کی روشنیوں میں گم ہو گیا اس کو دائیں بھائیں کی کیا پروائی ہوگی امریکہ آ کے لوگ پنگلہ دیشنی آپس جاتے پاکستان جانے کو تیار نہیں ہوتے کہ امریکہ کی روشنی آپس مل گئے یار چھوڑے دفعہ ہی دو در تو جب ان کو لطاف سیتہ کہ انوارات میں غوتے لگا رہے ہیں اس مجاہدے کے ساتھ جب ان کے انوارات روشن ہو گئے تو اسی میں وہ مست رہتے ہیں تو وہ اسی طرح زندگی گزار دیتے ہیں تو وہ ایک غلبہ حال ہے وہ ایک جزوی ان کی کیفیت ہے وہ قابل تعظیم ہے قابل تقلید نہیں ہے لیکن قابل تنقید بھی نہیں کہ آپ اس میں تنقید کریں اجی آپ نے یہ کیا حال بنا رہا کرنا ہی وہ ان کی اپنا ایک غلبہ حال ہے لیکن عام سنت جو راستہ وہ یہی کہ جب آپ ان انوارات کو مکمل کر پا رہے ہیں تو ساتھ آپ زندگی کی انجائیمنٹ کریں جیزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقی بھی کیے اور بہترین ڈشیں بہترین کھانے بھی کھائیں آپ نے جی پیمن لگے کپڑے بھی پہنے تو آپ نے جی اچھا فاخرانہ قیمتی جبا بھی پہنا ہے تو اس طریقے سے لائے گزارتا ہے انسان تو اس میں مجاہدہ اور ریاضے جو بعض لوگوں کو غلبہ حال ہوتا ہے لیکن بیسیک جو انجائیمنٹ جو ہے وہ تصوف نہیں چھڑواتا موسیقی